دوستو نمسکار سوارگت ہے ایک بار پھر ہنمان جیوتی چینل پر دوستو آج ہم آپ کو دیبدان شاستر اور پران کے انصار کیسے کریں جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں آپ دیپک جلانے کا آدھیاتمک مہتو دیپک جلانے کا شاستریہ ویدھان پرانوں میں دیپ جلانے کا صحیح طریقہ کس دشا میں جلائے دیپک دیپک کس کا جلائیں مٹی کا یا دھاتو کا منوکامنا کے لیے ایک دیپک کیسے جلائیں دیپک جلانے کا مندر کیا ہے آدھی ٹاپکوں پر پورن جانکاری دیں گے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے کی کوئی جانکاری مسنا ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیپک یعنی اگنی کا وہ چھوٹا سوروپ جو دیو شکتی کا پرتیق مانا جاتا ہے صدیوں سے پوجہ آرادنا میں دیپک جلائے جاتا ہے اس لیے دیپک کو جلانے کا شاستریہ ویدھان دھرم شاستروں میں ورنط کر دیا گیا ہے مانیتا ہے کہ منوکامنا کا بس ایک دیپک جلانے سے نہ کیول بھگوان خوش ہوتے ہیں بلکہ آپ کی ہر مراد پوری ہوتی ہے روجانہ ہم صبح شام کی پوجہ میں دیپک جلاتے ہیں کسی بھی پوجہ آرادنا میں بینا دیپک کے پوجہ اپاسنا سمپن نہیں ہوتی ہم تیرت ستھانوں پر جاتے ہیں تو دیبڈان کرتے ہیں مندروں میں روجانہ دیپک کے جریے ہی بھگوان کی آرتی اور وندنا کی جاتی ہے اسی پرکار ہر شام کو گھر کے مندر اور گھر کی چوکھٹ پر دیپک کو جلانا ہماری پراتن پرمپرہ کا حصہ رہا ہے سمپورن برماند میں پرکاشی گتی کی اورجہ ہے جس کا مکھر سروت سوریہ دیو ہے اور دیپک کی باتی سے نکلنے والے پرکاش کو ویدوں میں اگمی یا سوریہ کا تطوہ ہی مانا گیا ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ میں دیپک جلانے کا وشیش مہتو ہے جو لوگ ویدی ویدھان سے پوجہ نہیں کر پاتے ہیں وہ بھگوان کے سامنے صرف دیپک جلا کر بھی پوجہ کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر دیپک کو جلانے کا شاستری ویدھان کیا ہے شاستروں کے انسار پوجہ میں ہمیشہ صاف دیپک کا ہی استعمال کرنا چاہیے پوجہ میں کبھی خندت دیپک کا پریوگ نہ کرے گھی کے دیپک میں سفید روئی کا استعمال کرنا چاہیے تیل کے دیپک کے لیے لال مولی کا پریوگ کرنا چاہیے دیپک ہمیشہ بھگوان کے بلکل سامنے لگانا چاہیے گھی کا دیپک ہمیشہ اپنی بائیں اور اور تیل کا دیپک دہینی اور جلانا چاہیے کس دشا میں جلائے دیپک ویسے تو دیپک کے جلنے سے دسوں دشاؤں کا اندھکار ختم ہوتا ہے لیکن واسطو شاستر کے انسار گھر کی ہر دشا میں دیپک جلانے کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں الگ الگ دشا میں جلائے گیا دیپک آپ کو الگ الگ فل دیتا ہے پورو دشا میں جلائے گیا دیپک آئیو میں وردھی کرتا ہے پشچم میں جلائے گیا دیپک دکھ بڑھاتا ہے اتر دشا میں جلائے گیا دیپک دھنلاب کراتا ہے دکشن دشا میں جلائے گیا دیپک دھن اور جنہانی کراتا ہے پوجہ کرتے سمیں دیپک بجھنا نہیں چاہیے دیپک بیچ میں بجھ جاتا ہے تو پوجہ پورن نہیں مانی جاتی ہے دیپک جلانے سے گھر میں سکاراتمک ارجہ کا پرواہ ہوتا ہے ساتھی واسطو دوش ختم ہوتا ہے اسی لیے ہمیں گھر میں نیمیت روپ سے دیپک جلانا چاہیے شاستریہ ماننیتا ہے کہ گھی کا دیپک ہمیشہ بھگوان کے سمرپن کے لیے جلاتے ہیں جبکہ تیل کا دیپک ہمیشہ ہم اپنی منوکامنا پوری کرنے کے لیے جلاتے ہیں دیپک کس کا جلائیں مٹی کا یا دھاتو کا ویسے تو ویدوں میں پرکرتی پوجا کا ویدھان ہے اسی لیے سناتن دھرم میں مٹی کے دیپک کے جلانے کی پرمپرہ بتائی گئی ہے لیکن الگ الگ کامنا پورتی کے لیے سونا، چاندی، پیتل، کانسا تامبا جیسی دھاتووں کے دیپک جلانے کا ویدھان بھی بتایا گیا ہے صدیہ پانے کے لیے آٹے کے بنے دیپک کو جلانا چاہیے شنی اور منگل کی کرپا پانے کے لیے مٹی کا دیپک جلائیں چندرما کی شبطہ کے لیے چاندی کے دیپک کو جلانا اتم ہے منو کامنا کے لیے ایک دیپ جلائیں دیپک کو گیان کا پرتیق مانا جاتا ہے گھر کے مندر سے لے کر تیرتھوں تک دیو پوجا میں دیپک کا بڑا مہتوہ مانا گیا ہے پوجا کے سمیں دیپک کیسا ہو اس میں کتنی بتیاں ہو یہ جاننا بھی بہت جروری ہے یہی جانکاری اس دیوتا کی کرپا اور اپنے ادیشے کی پورتی کا کارن بنتی ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ الگ الگ کامنا کے لیے آپ کو دیپک میں باتی کے ساتھ کس تیلی اور دروے کا استعمال کرنا چاہیے آرثک لاب کے لیے روجانہ دیسی گھی کا دیپک جلائیں شطرو بھائی دور کرنے کے لیے سرسو کے تیل کا دیپک جلائیں بھگوان سوریہ کی پرسندتہ کے لیے سرسو کے تیل کا دیپ جلائیں اکھن سو بھاگے کے لیے مہوے کے تیل کا دیپ جلائیں راہو کےتو شانتی کے لیے علسی کے تیل کا دیپ جلائیں ایشت دیو یا کل دیو کے سامنے گھی کا ہی دیپ جلائیں اکھن دیپ کے لیے ہمیشہ گھی یا تل کے تیل کا استعمال کریں حنومت کرپا کے لیے چمیلی کے تیل کا دیپ جلائیں شنی کرپا کے لیے سرسو کے تیل کا دیپک جلائیں دیو کرپا کے لیے جلائیں دیپک جس طرح الگ الگ کامناوں کے لیے الگ الگ دھاتو کے دیپک کا استعمال کیا جاتا ہے باتتی کے دیپک کو جلانے کا شاستریہ ویدھانت بتایا گیا ہے کل دیفتہ یا ایشت دیف کی کرپا کے لیے ایک باتتی کا دیپک جلائیں ماں بھگوٹی کی آرادنا میں دو باتتی کا دیپک جلائیں ماں سرسوتی کی پوجہ میں دو باتتی کا دیپک جلائیں پرثم پوجہ گنپتی کی کرپا پانے کے لیے تین باتتی کا دیپک جلائیں ماں لکشمی کی کرپا کے لیے سات مخی دیپک جلائیں بھگوان شف کی پرسندتہ کے لیے آٹھ مکھی دیپک جلائیں بھگوان وشنو کی پرسندتہ کے لیے سولہ مکھی دیپ جلائیں پرانوں میں دیپ جلانے کا طریقہ دھارمک شاستروں کے انصار دیپک کا دان کرنا یا دیپ کو جلا کر دیوستان پر رکھنا ہی دیپ دان کہلاتا ہے ویسے ہم جانتے ہیں کہ کسی دیپک کو ندی میں پرواہت کرنا دیپ دان کہلاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پربو کے سمکش نویدن پرکٹ کرنے کا ایک دھارمک طریقہ ہوتا ہے پدم پران سے لے کر اگنی پران میں دیپ دان کیسے کریں اور کہاں کریں اس بات کی ویاکھیاں ملتی ہے اگنی پران میں بتایا گیا ہے کہ جو منوشہ دیو مندر اتوہ برامن کے گرہ میں دیپ دان کرتا ہے وہ سب کچھ پرابت کر لیتا ہے پدم پران کے انصار مندروں میں اور ندی کے کنارے دیپ دان کرنے سے لکشمی جی پرسند ہوتی ہے دیپ دان کا ویدھان آخر آپ کو کسی بھی پنیکاری تتھی پر دیپ دان کیسے کرنا ہے یہ بھی جان لیجئے دیپ دان کے لیے مٹی، تامبہ، چاندی، پیتل یا پھر سونے کا دیپک لیں دیپک کو اچھی طرح سے صاف کر لیں مٹی کے دیپک کو پہلے پانی میں بھگو کر سکھا لیں پردوشکال یا سوریاست کے بعد دیپک، تیل، گائے گھی، بطی، چاول اتوہ گہوں لے کر مندر جائیں گھی کے دیپک میں روئی کی بطی پریوک کریں تیل کے دیپک میں لال دھاگے کلاوہ کی بطی لگائیں دیپک کو ہمیشہ چاول، گہوں، سپدھانیا کا آسن دیں اس کے بعد ایک تیل کا دیپک شیولنگ کے سمکش رکھیں دوسرا گائے کے گھی کا دیپک شیہری نارائن کے سمکش رکھیں اس کے بعد دیپک منتر پڑھتے ہوئے دونوں دیپ پردولت کریں دیپک کو پرنام کریں دیپک جلانے کا منتر ہندو دھرم میں ہر مانگلک کاریا کے لیے منتر ہے کوئی بھی شب کاریا کرنے کے دوران ان منتروں کا اچھارن کیا جاتا ہے اسی پرکار شام کے سمکے گھر پر دیپک جلاتے سمکے منتر کا اچھارن کرنا چاہیے ایسا کرنے سے جیون میں کلیان ہوگا اور لاب ملے گا دیپو جیوٹی پرمگرم دیپو جیوٹی جناردن دیپو ہرتو میں پاپ سندھیا دیپ نموستتے شبھم کروٹی کلیانم آروجیم دھن سمپدہ شترو بدھی وناشائے دیپک آئے نموستتے دیپک جلاتے سمیں اس منتر کا اچھارن کرنے سے کئی وشیش لاب ملتے ہیں تو آپ بھی شاستریہ ویدھان سے دیبدان کیجئے اور اپنے جیون کو پرکاشت کر لیجئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہر ہر مہادیو لکھ کر جرور بتانا دھنیواد